بائیس چوکے دو چھکے شہباز چمکے اچھے خاصے ٹیم کے ٹوٹل رن ہے آٹھ سو اسی ایک سمیہ ایسا لگ رہا تھا شہباز جب بلے باجی کر رہے تھے تو کہیں نہ کہیں فپٹی شہباز کی ہو جائے گی تو پاری ڈکلے کرے گی جھار کھنڈ لیکن ایسا کپتا نے نہیں کیا شہباز کا جیسے ہی ستک پورا ہوا تو لگا فینس کو اب پاری یہاں ڈکلے ہوگی لیکن پھر بھی شہباز کی طرف لکھاتے رہے کپتان پھر بھی پاری ڈکلے نہیں کی اور شہباز بھی سوچ رہتے کہیں نہ کہیں کپتان کا میسی جانے والا ہے کہ آپ بلے باجی چھوڑ کر آجائیے ڈریسنگ روم اب ہم بولنگ کرتے ہیں لیکن کپتان نے ایسا دمخم نہیں دکھایا شورب تیواری نے لیکن بات کرتے ہیں تو راہل شکلہ نے اچھا ساتھ دیا شہباز کا راہل شکلہ ایک پر تھے اور شہباز پچھتر رنوں پر بیٹنگ کر رہے تھے اگر دسیں ویکیٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک سو ستانیم رن جوڑوں دونوں ہی بلے باجیوں نے ایک سو ستانیم رن بنائے شہباز نے وہی راہل شکلہ نے بہتر رن بنائے شہباز نے اپنی پاری میں بائیس چوکے اور دو چھکے اڑائے وہی اگر راہل شکلہ کی بات کی جائے تو راہل شکلہ نے ساتھ چوکے اور پانچ چھکے اپنی بہتر رنوں کی پاری میں لگائے جھارکھنڈ اور نگر لینڈ کے بیچ میں چل رہی جنگ یعنی جو بھی ٹیم جیتے گی وہ جائے گی سیدھی کوارٹر فائنل میں اگر یہ میں ڈرو ہوتا ہے تو پھر بھی جھارکھنڈ کو انک ملے گا پوائنٹ میں اس کا اضافہ ہوگا تو وہ پھر بھی کوارٹر فائنل میں جاتی ہے اگر یہ ڈرو ہوتا ہے یا پھر اس کو جھارکھنڈ جیتی ہے تو سیدھی کوارٹر فائنل جاتی ہے اگر کسی حساب سے جھارکھنڈ یہ میچ ہار جاتی ہے تو پھر کوارٹر فائنل کا راستہ بند ہو جاتا ہے ٹوٹل اس کو جھارکھنڈ کا ناغلینڈ کے سامنے ہے آٹھ سو اسی رن لیکن اب یہاں سے دیکھنا یہ ہوگا کیا یہ میچ ڈرو ہو پائے گا جی ہاں بلکل یہ میچ ڈرو ہو پائے گا دن بچے ہیں دو اور آٹھ سو اسی رن بنا دیئے ہیں ابھی ایک ہی پاری ہوئی ہے جھارکھنڈ کی تو یہ 99% میں جو ہے ڈرو ہو رہا ہے ہو سکتا ہے اگر جھارکھنڈ سستے میں آٹ کرتی ہے ناغلینڈ کے بیشٹمنوں کو تو یہ اچھی طریقے سے جیت بھی سکتی ہے یعنی ناغلینڈ کے لیے سارے ہی راستے بند ہو چکے ہیں جیت کے لیکن جھارکھنڈیاں میں جیت سکتی ہے اور یہ ڈرو بھی ہو سکتا ہے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر اپنی رائے ضرور دیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دوستو آپ کے لیے بتا دیں یہ ویڈیو شہباز ندیم کے لیے کی گئی ہے دوستو شہباز ندیم نے جھارکھنڈ کے لیے کمال کر دیا ہے اگر شہباز احمد اور شہباز ندیم کے بارے میں بات کرے تو دونوں ہی لیفٹ انڈر ہیں دونوں ہی اسپینر ہیں صرف ان کی عمر میں فرق ہے وہ بتیس ورز کے شہباز ندیم ہے تو شہباز احمد ابھی ستائیس اٹھائیس ورز کے ہو چکے ہیں شہباز ندیم انٹرنیشنل کرکیٹ کھیل چکے ہیں لیکن شہباز احمد ابھی نہیں کھیلے ہیں شہباز ندیم کو ستر سے اوپر آئی پیل اکانو بھوئے ہوئے ہیں شہباز احمد ابھی یوں آئے ہیں لیکن دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ شہباز احمد کے فین ہیں تو پلیز چیل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ہر ویڈیو پانے کے لیے بیل ایکن ضرور دبائے میں آپ کے ساتھ شمیم میواتی